اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہم جسی اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ لیوینڈر آئل ہے لیوینڈر آئل کی کیا خصوصیات ہیں ہم اس کو کس طرح سے اپنی بیوٹی کے لیے اپنے آرام کے لیے اپنے گھر کے لیے کس طرح سے استعمال کیا سکتے ہیں اس کے پرائیس کیا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اور ہماری باتوں پر بھروسہ کرنے کا دل کرتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں لائک ضرور کریں ہماری چینل کو سبسائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر پیس ضرور کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جناب گیر ہے لیوینڈر آئل اس طرح سے باکس میں ملتا ہے میں نے اس کو آن لائن پرچیز کیا ہے 300 روپیز کا یہ ملا ہے مجھے یہ اس طرح سے ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی باٹل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پرپل کلر کا آئل ہوتا ہے کیونکہ یہ پرپل کلر کے جو لیوینڈر کے پھول ہوتے ہیں ان سے یہ نکالا جاتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے سردر کے لیے مچھروں کے لیے گھر کے مختلف چیزوں کے لیے بہت زیادہ وہ تب میرے خیال سے یہ ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں موجود ہونا لازمی ہے 300 روپیز کا ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ملتا یہ 30 ایمل کا باکس ہے اس کا میں نے آن لائن مگایا ہے مجھے 300 روپیز کا مل جاتا ہے ایزیلی پنساری کی شاپ سے بھی مل جاتا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس آئل کے بارے میں جناب یہ آئل ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل انٹی مائکروبل انٹی سیپٹک انٹی دیپریزنٹ انٹی انفلمیٹری اور انٹی فنگل پروپٹیز شامل ہوتی ہیں اس میں اس کے اتنے سارے بینیفٹس ہیں شاید میں آج کی ویڈیو میں آپ کو پورا نہ بتا سکتوں تھوڑے بہت آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم سٹیم لیتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ جو سٹیم لیں گے اس میں اس کے تین سے چار کتر اگر ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے تو ہمارے اوپن پورز جو ہوتے ہیں اس کی ڈیپلی صفائی ڈیپلی کلنزنگ کرتا ہے اس کا جو سٹیم ہوتا ہے وہ بہت اچھا طریقے سے ہمارے چہرے کو کلین کر دیتا ہے بہت زیادہ فریش لوک آتی ہے اس کا سٹیم لینے کے بعد اور اس کے جو چہرے پہ جو فائدے ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے چہرے پہ ایکنی کے نشان ہے یا ایکنی موجود ہے تو اگر ہم فنگر ٹپ پہ لے کے اس کے چند ڈرپس ڈرک ایکنی پہ لگائیں گے تو وہ ایکنی بہت جلدی جو ہے وہ سوکنا ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر اس کے نشان پہ ہم یہ لگاتے ہیں تو اس آئل کی بینیفٹس کی وجہ سے وہ نشان بھی بہت جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر جن لوگوں کی ڈرائر سکن ہے وہ ڈرائر سکن کے لیے اپنے کسی بھی لوشن میں کسی بھی مانسٹرائزر میں کسی بھی سیرم میں ملا کر اگر اس کو لگائیں گے تو ان کی جو ڈرائنے سے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی کنٹینیس استعمال سے اگر ان کی چہرے پہ ان کی ہاتھ پیروں پہ جھوریاں بن گئی ہیں تو ان جھوریوں کا بھی مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے بالوں کے لیے اس کے فائدے کے لیے تو اگر ہمارے سر میں خشکی ہے ہمیں خارش ہوتی ہے یا چھوٹے بچے یا بڑے خواتین سکول سکول اور کالیج جانے والی لڑکی ان کے جھویں ہو جاتی ہیں یا بچوں کے جھویں ہو جاتی ہیں تو اگر ہم ناریل تیل میں اس کے چند قطرے ملا کے سر میں لگائیں گے دو گھنٹے کے لیے تو اس سے جو ہے بالوں کی خشکی خارش ہونا جھووں کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اچھا نیند کی پرابلم جن لوگ کو ہوتی ہے جو لوگ ہیں جو بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی رات بھر بیچین رہتے ہیں یا نیند آتی ہے تو بہت بیچین نیند آتی ہے تو اگر وہ لوگ جو ہیں سونے سے پہلے اپنے تکیے پہ اور اپنے بیڈ شیٹ پہ اپنے بستر پہ اس کے چند ڈرابس ڈال لیں گے کہ اس کی فرگننس ان کی سانسوں میں ان کے انوائرمنٹ میں شامل ہو جائے تو اس کی اس کی فرگننس کی وجہ سے ان کو بہت گہری اور بہت پرسکون نیند آئے گی یہ ضرور آزما کے دیکھے گا یہ میں نے کر کے دیکھا تھا مجھے بہت پرابلم تھا نیند کا تو اگر آپ اپنے تکیے پہ چند ڈرابس ڈال لیں بستر پہ ڈال لیں بہت بہترین اور پرسکون نیند آتی ہے اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں یا آپ بہت زیادہ تھکن میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نیم کرم پانی لینا ہے اس کو ایک ٹب میں ڈال کے تقریباً آٹھ سے دس کترے اس کے ڈال لیں اور اس میں آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پاؤن ڈال کے پیٹ جانا ہے اس گرم پانی میں پاؤن ڈالنے کی وجہ سے اور لیونڈر آئل ڈالنے کی وجہ سے آپ کی جو تھکن ہے ڈپریشن ہے ڈپریسٹ موڈ ہے اس سب ریلیکس ہو جائے گا اور آپ بہت ہی ریلیکس فیل کریں گے سردرد کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مائیگرین کا پرابلم ہوتا ہے تو اگر آپ کو بہت شدید سر میں لگا کے اور ہلکا سا مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اپنی پام پہ اس کے دو تین خطرے اپنی ہتیلی پہ دو تین خطرے لے کے اس کو ذرا سونگنا ہے اس سے جو ہوگا آپ کا سردرد بہت جلدی چلا جائے گا ان کیس کا اگر مائیگرین کا پین ہے اس کو بھی بہت زیادہ آرام ملے گا اور اس کو سونگنے سے اس کا ماتھے پہ اور کانوں کی پہ اچھے مساج کرنے سے سردرد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو اگر ہمارے گھر میں مچھر ہو جاتے ہیں جیسے اس سیزن میں نوملی پاکستان میں تو مچھر ہیں بہت زیادہ لیکن سیزن میں نوملی زیادہ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہمارا سپری باٹل ہوتی ہے اس میں ہم اس کے چند کترے ڈال کے ہم روم میں یا جہاں ہاں پر اگر ہم اس کا سپری کر دیں گے تو اس سپری کی وجہ سے مچھر ختم ہو جاتے ہیں فوراں مچھر دوبارہ نہیں آتے ہیں تو تو جو ہے ہم اس کے فائدے ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت سارے ہیں میں اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اس کے تمام جو طریقے ہیں جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اس کے فائدے ہیں ساری چیزیں ہم شیئر کر سکیں آپ کے ساتھ آج کچھ لیمیٹڈ طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ضرور اپلائے کر کے دیکھئے گا اس سے بہت زیادہ آپ کو جلدی انشاءاللہ آرام ملے گا جناب پھر اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ